اسلام علیکم ناظرین میں شرافت منظور آپ کو بتائیں کہ جب آپ سے لوگوں کو کہا جائیں کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر بتائیں کہ کیا کیا کام آپ لوگوں نے کیے ہیں تو جیسے ہی وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں لوگ بھی اس کا ٹاکارہ جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ اس سکیم صرف کاغذات میں بتاتے ہیں لیکن گراؤنڈ لیول پہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے ان چیزوں کو لے کر لوگوں میں تشریف کا منظر بھی ہوتا ہے حالانکہ لیکن وہ اگر آلہ ایدھکاری ہو تو اس کے سامنے بتا ہی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتائیں کہ کچھ جن پہلے کی بات ہے جب دیویجنر کمیشنر کشمیر نے سردی قضبہ کفارہ کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک عوامی دربار میں بھی شمولیت اکتیار کی جو عوامی دربار واہورہ لولاب میں ہوا تھا اور وہاں پہ جتے بھی آفیسر حضرات آئے تھے ان کو لے کر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے ان کی جوٹی تاریف نہ کی جائے لیکن ایک ایسا آفیسر بھی تھا شاید کہی نہ کہی آفیسر لوگوں کا دیان اس پہ نہیں گیا تھا لیکن میڈیا کی نظر اس پہ پڑ گئی ایک آفیسر اس کا جو نام ہے ڈاکٹر فرید بتایا جاتا ہے لیکن ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے آج تک اس کی بات سننے کو ملی اس کا نام ڈاکٹر فرید ہے اور وہ بی ایم او سوگام اس وقت ہے پوسٹنگ اس کی بی ایم او سوگام ہوئی ہے لیکن لوگوں کے مطابق جب سے وہ آیا ہوا ہے تب سے لے کر کافی اچھے کام کیے ہیں اس نے اور اس آفیسر کی اگر میں بات کروں تو آفیسر ڈرہ بھی نہیں تھا جب اس سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر اپنے کارنامیں بتا دیجئے آپ نے کتنا کام کیا ہے حالانکہ اس آفیسر نے ویکسینیشن کو لے کر بھی بات کی ڈائلیسس کو لے کر بات کی اس نے کہیں کام بتائے اور یہ بتاؤں کی لوگ کتنے خوش ہوئے تھے آفیسر لوگوں کو چھوڑیے لیکن لوگ کتنے خوش ہوئے تھے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا صحیح کہا زید شہریوں نے ایوار دیا ہے زید شہریوں نے تالی بجا کر کہا کہ اس کی بات صحیح ہے حالانکہ بی ایمو صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اس میں لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے حالانکہ انہوں نے لوگوں کی بات فرسٹ کی کہ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور ڈاکٹر جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہے پیرامیڈیکل سٹاف ہے سب نے مل جل کر کام کیا اور اس کاموں کا لوگوں نے بھی سرانہ کیا کیونکہ لوگوں نے ڈیویجنرل کمیشنر کے سامنے اٹھ کر تالیاں بجائی کہ اس کے کام صحیح تھے اور مو پہ بول دیا کہ آپ نے اچھے کام کیا ہے جیپٹی کمیشنر کفارا کو آج مبارک بات اور آپ دیکھ لیجئے یہ کلپ جیپٹی کمیشنر کو اس لیے مبارک بات کیونکہ سوگام کے لوگوں نے تو کاموں کا سرانہ کیا اور یہ کریڈٹ جو ہے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن صحیح ہے تو یہ کام ہو سکتے ہیں اگر ایڈمنسٹریشن کہی جگہوں پہ سیاست کا شکار ہو رہی ہے یا اور کوئی معاملات ہوتے ہیں تو تب جا کر کام نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں نہ پولٹیکل دباؤ نہ کچھ اس کے بعد بھی بی ایم او کے کام دیکھئے آپ بی ایم او جب ڈیویجنرل کمیشنر کے سامنے بتا رہا تھا لوگوں کو میں نے اتنے اتنے کام کی تو لوگ کی اس طرح خوش ہوئے تھے لوگ انہیں تالی بجانا شروع کیا تھا کر کے گلاہ بیش صاحب کو پتا ہے سب سے پہلے ہم نے نمبر حاصل کیا گلاہ سوگان میں سر اس کے بعد سر ہمارے جو سکتی سیونٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے سر ہمارا ٹارگیٹ ہے تیسرا سر ہمارا گولڈ لیکن جب سی ایسی کو دیا ہم نے سی ایسی کو اکاموڈیشن دی جگہ دی ہم نے اس وقت ایک لاکھ ناؤ ہزار کی اس کا مطلب ایٹی فائی پرسنٹ ہم نے گولڈن کار بھی دے دیا سر اس کے علاوہ سر ہم نے جن لوگوں کو ہم نے گولڈن کار دیئے ان میں سے ہم نے چار سو بائیس آدمی کو ہم نے ہاسپٹل میں وہ سویودہ بھی دی اور بیس لاکھ روپے کا اس میں سرم کے کے سامنے ساتھ لکی بیس کا ہم نے فائدہ ملا سر ڈائیلیسز یونٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا ہے سر ایک ہماری ایک فاؤنڈیشن تھی نرگس دچ سر اس نے دیئے ہمیں دو ڈائیلیسز دو مشینز دیئے اور ہم نے ابھی تک نو سو پنتالی ہم کرتے ہیں سر ہم نے پرسنٹ رات کے ساڑھے نو بج آیا ہم نے پیشنٹ کی جان بچائی اس کی وجہ ہم نے اس پر رگس کیا سبنا اس کے علاوہ سر ہمارا آکس وہ بھی ہم نے رڑی بائی رکھا ہے ان کے ساگر ہم نے کہیں تھوڑو کا کچھ ایسا ہو رہا ہے ہم اس کے لئے بلکل تیار ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی تیار ہیں اس کے علاوہ سر ہمارے لسیس ہمارے بس گائنیکالوجیسٹ ہم کرتے ہیں ہم نے پچھلے سال چار سو ستتر لسیس کی ہے سر یہ اس ہسپیٹل میں اور یہوں کوپارا میں اگر کبھی کراسز ہوتی ہے ہم ان لوگوں کو لاتے ہیں یہاں پہ لاکے کرتے ہیں سر تو یہ اس طرح ہم اور بھی جو ہے ہم سر آگے کرتے ہیں چلیے ناظرین ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی بی ایم او اپنے کام بتا رہا ہے اور لوگ تالیاں مار رہے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام اچھا ہے کاموں کا سرانہ کرتے ہیں ہم لیکن اکیلے کرنا ان کے شاید ہم کہیں کہ ان کے وہ حدود بھی نہیں تھا کہ وہ اکیلے کام کریں اس لیے ہم لوگوں نے بھی سپورٹ کیا لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی سپورٹ کیا لیکن آپ اندازہ کر لیجی ایک عام انسان کو جب سمجھایا جائے تو وہ آپ کا سپورٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا جیسے کہ ان لوگوں نے کیا بی ایم او صاحب کام بتا رہے ہیں اور لوگ تالیاں مار رہے ہیں یہ کام ہوئے ہیں اور دوسری جانب STD کے PDD exam کو دیکھ لیجے وہ بات کرنے سے پہلے ہی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہلا بہت لوگیں بوریں کچھ ہوا ہی نہیں ہیں آپ جھوٹ بتا رہے ہیں ایک گاؤں میں یہ بھیجلی رہتی ہے تو دوسرے گاؤں میں کٹ رہتا ہے اور سٹیشن آفٹر بور رہا ہے کہ میں نے کٹ نہیں کیا ہے اوپر سے کٹ ہوا ہے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی گریڈ سٹیشن ہے ایک ہی ریسیونگ سٹیشن ہے اور ایک ہی سٹیشن سے ان کو بھیجلی مل رہی ہے لیکن ایک گاؤں کو بھیجلی مل رہی ہے دوسرے گاؤں میں بھیجلی کا نام نشان نہیں ہے اس چیز کو لے کر لوگوں نے ہنگامہ بھی کیا تھا وہ آپ کے ویشلز میں آپ کو نظر آ جائے گا لیکن دی ایم او صاحب کی بات آپ نے سنی لوگوں کی تعلیم بھی سنی اگر ایسے ہی چیز ہوں گے ایسے ہی آجسر لوگ اپنا کام کریں گے تو شاید کہیں نہ کہیں لوگ آپ کا سپورٹ کریں گے کیمرہ پرسن شاہد ویڈو جنرلیسٹ لطیف اور میرے ساتھی شباحت منظور شرافت منظور کو دیجئے ایجاد خدا حافظ